آیت الکرسی کا شیخ نے بڑا اچھا بڑی اچھی تخصیر لکھی ہے اور شیخ نے اپنا اکثر اس ساتھ عبدالطفلیق کے لیے وقت بیا ہے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ و تعالیٰ شیخوں سے حضرت اندرستیتہ فرمائے اور آپ تمام حضرات سے بہترانہ اتماس کرتے ہیں کہ آپ حضرات بڑے ہی سنجیدگی کے ساتھ بڑے ہی اتمنان کے ساتھ یہاں تشیب رکھیں مبائل و غیرات نہ بند کر لیں درس کے دمیان دادا آنا جانا نہ کریں جن حضرات کو نیچے جگہیں نہ مل سکی ہو وہ اوپر تشریف لے جائیں اور آپ یہ بھی یاد کر لیں کہ عشاء کی آزام انشاءاللہ تعالیٰ نو بج کے پچیس منٹ پہ ہوگی اور جماعت ساڑے نو بجے ہوگی لہذا آپ تمام حضرات ایتمنان سے بیٹھیں اور جن حضرات کو نیچے جگہیں نہ مل سکی ہو وہ اوپر تشریف لے جائیں میں بڑے ہی حضرات کو ساتھ شے کو دعوت دیتا ہوں اور اپنے انگلان ازباد حدیث اور موید آدور کی وزاحت کرنے موسیقی 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 محترمی عبوزززمیر حبود اللہ محضر سامین نوجوانی اسلام اسلامی قانون کا محفظ دو چیزیں ایک کتاب اللہ اور دوسرے سنت رسول مالفاش دیگر احادیس رسول خجت ہونے میں شریعت ہونے میں قانون ہونے میں جو درجہ اور جو مقام جو رتبہ قرآن حکیم کو حاصل ہے دینی وہی مقام وہی رتبہ وہی عظمت صحیح احادیس کو حصل دیکھتے ہیں کوئی مسئلہ اگر دربیش ہو تو پہلے اسے قرآن میں دیکھتے ہیں احادیس میں دیکھتے ہیں غلط ہے یہ دونوں لازم و ملزم بیعت وقت دونوں میں دیکھتے ہیں قرآن میں وہ حدیث میں بیعت وقت اس مسئلے کو تلاشتے ہیں جس دارے کی دلیل وہ حدیث حدیث اس طرح ربی حردت رضی اللہ تعالی عنہ قارر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی قطر رفیق مشیدین لن تضیل باعدہما حداب اللہ رسول اللہ ولن یتفرقا حتی ایر تعالی جل حوث رعاو الحاکیم في المستدر حضرت امام حاکیم رحمہ اللہ اس حدیث کو مستدر صحیح ہے انہیں کتاب علیم کے اندر اس طرح رضی حضرت بودھر ہے حضرت بودھر رہا فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ دی دو چیزیں اور یہی دونوں اسلامی قانون کا معاف کر رہے ہیں اور دونوں حجت مستقل دونوں مستقل دلیل ہیں اور ان دونوں کے بعد تم گمرانے ہوگی ہے دیکھیں ہمارے کے ضمیر لائے جو دسمیہ پر دلالت کرتی ہے دو چیزیں اور اگلہ بولا رجستہ اپوزٹ اینڈ ہدایت تو مفہوم مخارفے لیے جائے کہ کتاب اور سنت ان دونوں کے بعد تم ہر کس گمرانے نہیں ہوگے مفہوم مخارف ہدایت پر رہوگے ہدایت پر رہوگے گمرانے تمہارے قریب تھٹکے گی بھی نہیں تم گمرانے ہرکیز نہیں ہوگے یعنی ہدایت ہی پر رہوگے اگر ان دونوں کو تھامے رہوگے دونوں چیزیں کتاب اللہ سنتی یہی دونوں چیزیں مجھے ملی تھی اور یہی دونوں چیزیں تمہارے حوالے کرتے جائے کسی تیسری چیز کی طرف آپ نے اشارہ نہیں کیا چوتھی چیز کی طرف آپ نے اشارہ نہیں کیا بلکہ آپ نے دو باتیں اشارہ نہیں کیا کہ جو چیزیں مجھے اللہ کی طرف سے ملی تھی تمہیں دینے کے لئے جس کی وجہ سے تم ہمیشہ ہدایت پر رہو کمرہ تمہارے قریب نہ آئے اللہ نے جو دو چیزیں مجھے دیتیں نہیں ہوں کوئی مچھوڑ کر کے جا رہا ہوں پوری امالت داری اور پوری دیانے کے ساتھ ہیں اس پر میں نے کوئی کمہ بیش نہیں کیا اور آخری کبھا ولین یا تفا راقا یہ دونوں ایک دوسرے سے جدہ نہیں ہو سکتے یعنی دونوں لازم و ملسوم ہیں دونوں ایک دوسرے سے جدہ نہیں ہو سکتے اس کا مطلب دونوں ملے ہوئے ہیں جدہ ہونے کے سوالی میں دیں گے حتی یعیدہ علی الحوز یہاں تک کہ وہ میرے پاس حوز پر آج ہے ایک نکتہ تو یہ معلوم ہوا کہ دونوں حجتیں مستقلہ ہیں اسی مسئلے کے آنے پر ہمیں یہ دونوں چیزیں ایک سار دیکھیں ان دونوں چیزوں میں ہمیں وہ مسئلہ کلاشت کرتے ہیں پہلا اور بات یہ کہنا سی نہیں اور دوسرا ٹکڑا خابلے بور ہے کہ یہاں تک کہ وہ دونوں میرے پاس حوز پر آجائے ہیں یعنی حوز کا حوالہ کیونکہ ہے جتا وہ سنت کا ذکر کیا گیا اس کے ساتھ حوز کا حوالہ دیا گیا آپ کو معلوم ہیں کہ میدان حشر کے اندر گرمی بہت زیادہ ہوگی ہے گرمی جب انتہائی شدید ہو تو آدمی کو دو چیزوں کی ضرورت پڑھ دیئے سائے کی اور دوسرے پانی کی سائے ایک جگہ ہوگا اور پانی ایک جگہ ہوگا سائے کہاں ہوگا لا الہ الا اللہ کے بس اور پانی کہاں ہوگا محمد رسول اللہ کے بس یہاں رکھ کر اس بات کو مدلل کر لیتے ہیں اس حدیث سے حدیث سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال سبعتم ذلهم اللہ بی زلی یوم لا زل اللہ ذل الامام العادم وشاہب نشأ بعبادت اللہ ورجل قلبه معلق بالمسجد ورجلان تحاقبا في اللہ اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل تعبو بمرات ذات منصب وجمال فطال ورجل تصدق بصدقا فأخفاها حتى لا تعلم الشمال ودخل منه ورجلن ذکراللہ خالی ففاظتائینا رواہ مسلم تھی کتاب زکا حضرت امام مسلم رحمہ اللہ مسلم شریف کتاب زکاة کندیر یہ روایت اسی طرح لائے یہ روایت بھی حضرت ابو حرانہ سمار کی حضرت ابو حرانہ فرماتے ہیں کہ نبیاتا صلی اللہ علیہ وسلم انشاءال فرمائی کہ ساتھ آدمیوں کو اللہ کے سائے نی جگہ ملے جب بھی اللہ کے سائے دیلا وہ کوئی سائے نہ ہو گا انصاف کرنے والا امام اوفیسر خلیفہ حاکم وہ شاق النشب عبادت اللہ وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزراؤ میں تمام نوجوان سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ نے اصحابے کے ایک کو پڑھا ہے باقایرہ ان کے نام سے پوری سورہ اتار دی گئی سورہ کہہ رہی اللہ کو عبادت اللہ تاریخ فرمائے انہم فیتیتن سنو جوانت ہے امانو بے رب تہیم وزیتنا ہم ہو دا وہ اپنے رب تری مان لے پورا معاشرہ پورا سمال پورا ملکن کے سر اور ایسی صورت میں ان کے لئے جان بچانے کی اجازت شرع شریف کی طرف سے حاصل دی بھاگ نکلے اپنا وطن چھوڑ دیا اپنا رہنا چھوڑ دیا کس لیے صرف اللہ کی لَقْ مُتَفِي اور بار پر پہ پہنچے اللہ نے مرکتا ہے انہم نے صدا دیا اس صدرے تین سو ساتھ دیا میں نے تمہیں صرف پوچھنا چاہتا یہ بھی تو نوجوان تھے انہوں نے اللہ کے لئے سب کچھ تچ دیا چھوڑ دیا ٹیاک دیا اب ذرا بتا ہے 24 گھنٹے میں ہم دنیا کو سارا وقت دیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے لئے آپ کتنا قائم دیتے ہیں ذرا چھوڑی پل لکھر کے پر حوالے کرتے ہیں موبائل کو کتنا وقت دیتے ہیں لیپ ٹاوپ کو کتنا وقت دیتے ہیں دنیا کو کتنا وقت دیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے لئے آپ کتنا وقت 24 گھنٹے کر دیتے ہیں ذرا لکھر کے مجھے بتائیں تو وہ شاہ کن نشاہ دیتا ہے اللہ ایسا نوجوان جوانی کا لمحہ لمحہ اللہ کی عبادت میں گزرا ہوئی منادی ہجائے دی ایسا نوجوان اللہ کی سائر میں آجائے ورجل قلب مؤلہم بالمسجد اور وہ آدمی جس کا دل مسجد میں اٹکا ہو مسجد صدیقلہ میں دل لگا ہوئے کہ شاہد دربار کا اعلان ہی اعلان کرے اور میں اللہ کی دربار میں پہنچ کریں دل مسجد میں لڑتا ہو اس سے مسجد بنانی کی فضیلت بھی ظاہر ہو یہاں رکھ کر اس حدیث پر بھی رکھ جائیے ایک اور حدیث سامنے رکھ لیں حدیث سامنے وعنبی حریرہ رضی اللہ قانا 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 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فزرت على الانبیاء بسکت امطیت جوامع کریم ونسرت بالرعب ورخلت لیا غنائن و جعیلت لیا الارض تہورم و مسجد و ارسلنو الی الخلق کا آفتن و خدم بیالنبی جون رباہ مسلم گیتہ مل مسجد حدیث سامنے مل مسلم رحمہ اللہ اس حدیث سامنے باگ کوئی رکھنا بل مساجد ملا ہے جہاں ہمیں مساجد کا چیپٹر باندھائیں ربی اس حدیث کے بھی حدیث بھورے رہی ابھی دیکھیں سلسل تین ریوایت میں پڑھیں اور تینوں ریوایت ہوگی حدیث بھورے رہے حدیث بھورے رہے فرماتے ہیں کہ نبیٰ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ مجھے تمام انبیاء کرام پر چھے وجہوں سے فضیلت لیئے چھے چیزوں سے مجھے تمام انبیاء کرام پر فضیلت لیئے یہ چھے چیزیں ایسی ہیں جو کسی اور نبی کو نہیں دیلی پہلی چیز اوٹی کو جواہ بیان کر لی مجھے جواہ بیان کر لیا گیا جواہ بیان کر لیا تو بتا آدمی ایک گھنٹے گر بات کرتا ہے ان باتوں کے اندر سیمنٹ کا وہ ریت زدہ ہوتی ایک گھنٹے کی پوری تقریر کے اندر دو ایک بار مل جائے تو مل جائے اور انہاں تقریر کا خدا اللہ جوابوں قلیم کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ صلاحیت عطا فرمائی ہے کہ میں بڑے بڑے بزامین کو بہت اہم ہے جو باتوں کو مختصر رسوں میں بہن کر دیں شاٹ میں بہن کر دیں یعنی دریوں کو پوزے میں بند کر دوں سمنٹ کو گلاس میں لے آن یہ مطلب ہوتا ہے جوانگوں کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث آپ دیکھیں چھوٹی چھوٹی احادیث ہے لیکن اللہ اکبر مالی کا دریہ موجزن رہتا ہے اپنے احادیث پڑھ کر کے دیکھیں اس کا ترجمہ مطالعہ کے لئے تو ایک تو مجھے جبانوں کئی مطال کیا لیا ہے بہت سارے معنی کو میں چند لحظوں میں دیکھتا اس طرح کرنا تبا رکھتا ہے مجھے تبا رکھتا ہے دوسری دوسری تمہیں روح میرا روح دور دور تک کئی دلوں کے فاصلے تک ہے میرا نام کو سنتا ہے تو اس کے بطن کے اوپر لرزت آ رہی ہو جاتا ہے یہ ہمارے نبی کا روح آج اس کے ماننے والوں کو روح ان کے ماننے والوں کو روح کتنا ہے ذرا چاروں در مظر اڑھا کر دیکھ لیتے اس لیے کہ ہم اگر آپ کی اطلاع کرتے ہیں آپ کے لائے ہوئے صحیح دیت کے اوپر چلتے ہیں تو ہمارا کی روح ایسی ہی ہوتا ہے وہ مسئلس کے روح روم سے میری بدتی ہے ایک تیسرے وہ خیلتیں بنائیں جب رائیاں ہوتی تھی تو مفتوح جو لشکر ہوتا تھا وہ سامان چھوڑتے کے جب آتا تھا تو اس کو لینا جائز نہیں لیکن اللہ تبارک و تعالی امت محمدیہ جو پر غنیمت کے مال کو حلال قرار دیا ہے مفتوح لشکر کے مال کو مال غنیمت قرار دیا گیا آپ اسے لے سکتے ہیں جاں جاں کہیں وَجْرِلَتْ لِيَلْ عَرْهُ فَحُورَمْ وَمَسْجِدَ اور میرے لئے پوری زمین پاک بنا دی گئی ہے اور مسجد بنا دی گئی ہے پچھلے انبیاء اکرام کے امتوں کے لئے ضروری تھا کہ وہ مجدوں کے اندر ہی نماز رہے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کو فضیلت عطا فرمائی ہے ہمارے نبی کے ذریعے کہ زمین کے چپا چپا پاک ہے آپ اس کا نماز پر سکتے ہیں وہ سائزتہ کرنے کی جگہ ہے یعنی وہاں لفظی معنی میں وہ مجد ہے جہاں آپ سکتے ہیں ایک صاحب نے اعتراض کہا تھا کہ 1857 سے پہلے اپنی مجدیں بتائیے میں نے کہا ہزاروں مجدیں ہماری ہزاروں مجدیں اس حدیث کہیں گے 1857 سے پہلے اپنی مجد بتائیے حدیث سے بتاتا ہوں کہ ہزاروں مجدیں کہ جب زمین کا جب بچپا ہمارے یہ سرزہ کا میں یہ پوچھتا ہوں کہ یہ سب زمین کے اوپر سب سے پہلے کون ہو گئے ہیں حضرت عمر رضی اللہ ہوتاروں کے زمانے میں بارہ صاحب اکرام حضرت عثمان بنی کے دور میں پانچہ بارہ پہ سترہ تین حضرت تیری کے دور میں آئے اس طریقے سے صاحب اکرام کا ایک سلسلہ ہے تطریب البیارش تک پہنچتا ہے یا تطاقہ دیں چوبیس تک تو یہ سارے کے سارے لوگ یہاں تشریف لائے ہیں ظاہر ہے جو انہیں ایک جگہ رہنے کا موقع نہیں ملتا جہاں نماز کا موقع ملتا ہاں سلطہ کر لیتے ہیں اور اس حدیث کے آئینے میں جہاں وہ سلطہ کر لیتے ہیں وہ مجد ہوتی تھی ہزاروں مقامات پر انہیں سلسلے چیئے وہ ہزار مقامات مجد نہیں تھی یہاں سلطہ انہوں نے کہا مجد ہے تو وَجُعِلَكْهِ الْأَرْضُ تَحُورَمْ وَمَرْسِدَا میرے لئے پوری زمین، طاہِر، پاٹھ اور مجد ہوتی ہے جہاں بھی بات ہو جائے مجد ہوتی ہے وہ بات مجد ہوتی ہے پاچھویں چیز انبیاء اکرام جو اس سے پہلے آئے وہ اس سے پہلے آئے وہ خاص خطے میں خاص خلاف اور خاص قوموں میں بھیج جاتے ہیں لیکن میں وَأُرْسِدُ الْأَخَلْقِقَافْ فَتْنُ میں خیامت تک کے تمام انسانوں کا پورے، کالے، دنیا میں جیتے بھی لوگ ہیں جیتے بھی قوم ہیں اور ایک ارم بھی بنا کر کے مجھے بھی جاتے ہیں اور چھٹی چیز جس مجھے سے مجھے فضیلہ دی گئی وہ خود امیاء نبیوں میں روح پر نقو ستم کر دی گئی میرے بعد کوئی نبی آنگوار نہیں یہ چھٹی چیزیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے مجھے تمام انبیاء اکرام جو مجھے فضیلت دی گئی میں استدلال یہ کرنا تھا کہ مجھے صرف اس اسٹرچر کا نام نہیں جو بنا دیا جائے بلکہ ضرورت پڑھنے پر کہیں بھی نمات اڑاپ کی جا سکتی ہے کوئی اس لئے مجھے اس میں مجھے بنانے کی فضیلت زاہر ہوتی ہے مجھے بن گئی ہے اور آدمی مجھے سے نکلا ہوتا کہ مجھے رٹھتا ہوتا ایسے آدمی کے لئے منابی کی جائے گی اور دو ایسے آدمی جنہوں نے اللہ کے لئے محبت کی اور اللہ کے لئے نفت کی اس سے کہا جائے گا تو اللہ ایسا ہے اور وہ آدمی ہے جس کو کسی مالدار اور خوبصورت ہوتا دو سفت ہے اس کے اندر ایک تو پیسے والی ہے اور دوسر کو خوبصورت ہے اس نے ڈعوتیوں گناہ دیا لیکن اس نے صاحب پہ دیا میں ایسا کام نہیں کرسکتا کیوں میں نہیں اخافت ہو ایسا اللہ سے دھتا ہوں ایک نمتہ بتاؤں اس حدیثیں بات پڑھا آپ بور گرے ہیں تو پتا ہی چلی گا آج ریکت واقعات کتے بڑھیں زنا برجبر کی شر کتنی زیادہ بڑھیں اور قانون میں کچھ تقریہ نہیں کی ہے قانون کو اور اسٹرک بنایا گیا لیکن ہم یہ دیکھیں کہ قانون کو جتنا اسٹرک بنایا جا رہا ہے زنا برجبر کے اور ریک کے واقعات اتنے ہی زیادہ بڑھتے جائے کیوں قانون سخت ہو اگر کر دیا جائے تو جرائم کی شرح کم ہونی چاہیے یہ جرائم کی شرح بڑھیں ہو رہی ہے اس لیے کہ ایک کام نہ پولیس کر سکتی ہے نہ کوئی قانون کر سکتا ہے نہ کوئی لار کر سکتا ہے نہ کوئی لار کر سکتا ہے جو برجمان کر سکتی ہے وہ ہے اللہ کا فوق اس کے ذہن میں یہ تصور ہو کہ میں جلد میں ہوں یا خلد میں ہوں تنہائی میں ہوں اور درمیان میں ہوں لوگوں کے یہ تصور ہو اس کے ذہن میں کہ اگرچہ مجھو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے رات کی تاریخی ہے مجھو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے لیکن ایک آنکھ برابر مجھو دیکھ رہی ہے میرے تمام حرکات تو سکتا ہے تو اس کی نگا ہے بتائیے اگر یہ تصور ہو آدمی جرم کرنے سے پہلے دس بار سکتا ہے تو جلائن مشہر کب کم ہوگی جب لوگوں کی دنوں میں اللہ تعالیٰ کا خوف ڈالا جائے تو یہاں ریب تو کیا ہے عورت تو اگر دعوت میں بلا دے رہی ہے ہزاروں روپے دے رہی ہے لیکن یہ آدمی یہ گھرگی انکار کر دیتا ہے کہ میں یہ زنہ نہیں کر سکتا اس لیے کہ میرے دل میں اللہ تعالیٰ و تعالیٰ کا خوف ہے آج ہم اپنے بچوں میں سب تو سکھا دیں ماہیں صبح اٹھ کر کے بچے کو نہلانا دھلانا ٹیفن تیار کرنا اسکول تک چھوڑنا بھائی یا باپ یا ماہ خود جا کر کے وہاں سے اس کو بھر تک اس کا لانا یہ تمام محلتیں بچوں کو اوپر کی جا رہی ہیں آج ہمارے بچوں کو ہر قسم کی تعلیم کی جا رہی ہے لیکن ایک تعلیم سے انہیں بے بہرا رکھا جاتا ہے اور وہ تعلیم ہے اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور اللہ تعالیٰ کا خوف بچوں کی دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت نہیں ڈالی جا رہی ہیں بچوں کی دلوں میں اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں گالا جا رہا ہے اسے وجہ سے ہمارے بچے کتنے بڑھی نہیں حاصل کرو لیں وہ ایک اچھا ایک پکا مسلمانی بسکتے ہیں وہ کسی سماج کے لیے کارامت مفیصہ بھی نہیں ہو سکتے ہیں دیش کے لیے کارامت سوٹ من صالح نہیں ہو سکتے ہیں ہاں انہوں کے دل میں اللہ تعالیٰ کا اٹھا ہے تو وہ سماج کے لیے سوسائٹی کے لیے اپنے شہر کے لیے اپنے ملک کے لیے اپنے دیش کے لیے سوٹ مندر اپنی کا اٹھا رہا مسلمانی بسکتے ہیں وہ انہوں سے حرمائی وہ رجمنٹ آتھا ہے وہ آدمی جس کو پیسے والی عورت اور خوبصورت والی عورت میں ملا ہے تعویٰ کے گناہ دیا لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا فائمیے ہاتھ اللہ اس لئے کہ میں اندہ حوارت خال سے کرتا چھڑی جن آدمی دس روپے میں کسی کو دیکھتا ہے سو دائنے بھائیں آگے پیجے دیکھتا ہے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے بھٹا جھوٹا دیکھ کر کے آدم دائی کی قبر بلاد فاردی دیکھیں یہ ٹاریخ کریں کہ میں نے ایک نام بھنا غریب آدم کو دیا یہ کہا کہ دینے میں اخلاق سمجھی اور دائنے ہاتھ سے دیکھ بھائے ہاتھ کو پتا کا چلے اگر اس طریقے سے اس نے دیا ہے تو چونکہ اس نے اللہ کے لیے دیا ہے لوگوں کو دکھا دیں دکھانے کیلئے دیکھتے یہ آتھاری کی وجہ سے نہیں اللہ دور کو تعالی منادی کروائے کرتے ایسا مجھے عشق سائے میں آجائے بھی سائے اور آخری ورجل ذکر اللہ خوالی ایسا آدمی جو تنہائی میں ہوا اور اسے مرنے کا وقت یاد آگیا اسے قبر کے اندر ملکر تکیئے کہ سوالت جماعت کا سلسلہ یاد آگیا اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا تصور ہوا بہتانِ حیشری کی گرمی کا تصور ہوا نامہ آمان باہر آدمی یہ آیا ہے کہ باہر آدمی یہ آیا ہے کہ جانب کا بحث رہا ہوگا کہ جنت کا بحث رہا ہوگا کل شراب پر سے لے گا گزر کس طریقہ ہی لے گا ان تمام تصورات کے آنے کے بعد آدمی کی آنکھ اسے آنسو پہ پڑھے ہیں اس کے روپٹے کھڑے ہو جائے تھا کبارک پتارے کے گر سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ایسا آدمی تنہائی میں مجھے یاد کرنے کے بعد روپڑھاتا ہم اس کے آنسو کی اتنی قدر کرتے ہیں کہ اسے پیدو ہمارے عرش کے سائے میں آ جائے میرے سائے میں آ جائے تو پہلی بات ہمارے کہ نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزیں ہمیں عطا کی ہیں اور یہی دو چیزیں آپ کو ملی یہ کم چیزیں آپ کو ملی تیسری چیزیں آپ کو ملی ہی نہیں یہی دو چیزیں آپ کو ملی دیں دو چیزیں آپ چھوڑ کر گئے چھوڑ کر گئے وہ دلسلی سمجھ تاراٹہ ہم نے چھوڑ دیں تاراٹہ ہم نے چھوڑ دیں یہی دو چیزیں ملی تھی اس کی قریب قریب یہ حدیسے پاک واری ہم نے قطاب ابن مادی قریب انہو قال الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہو قال الا انی اوتيت الكتاب ومثلہ معه الا یوشک رجل شبعان على اريکتی يقول علیکم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فاہلوه وما وجدتم فيه من حرام فاہرموه الا لا يحل لكم لحم الحمار الاهلي ولا كل ذناب من السبر ولا لقطة مؤحد اللہ یستغنیانا سواحیدوها فمن نظر بقوام فاہلائیم ان یقروب ان لم یقروب فاہل فلہو ان یقبهم نبیت ریخرا ربا هو ابو دور في كتاب السنة حضرت زیمام عبی داود اس حدیث کو ایسے ابو دور الشریف كتاب السنة کے اندر لائے الرابی حضرت ملتام ابن معدی کریم رضی اللہ تعالیم حضرت ملتام ابن معدی کریم رضی اللہ تعالیم فرماتے اللہ تعالیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا سنو مجھے کتاب دی گئی ہے یعنی قرآن وَمِثْلَهُ مَا هُو اور اسی کے ساتھ اسی کے مثل اللہ تعالیم فرمایا کمانا مقجم ہو گیا یہ دوے ایک موسرے سے جدا نہیں ہو سکتے اس لئے کہ یہ دوے ایک موسرے کے مثل ہیں ایک جیسے اَلَا اِنِّ اُوْتِتُ الْكِتَابَ وَمِثْلَهُ مَا هُو ایک تو مجھے کتاب دی گئی اور کتاب پر ساتھی اسی کے مثل ایک اور چیز میں دی گئی ہے اس کا مطلب یہ ہے وہاں گارکہ قلب سے اور یہاں ایتا قلب ہے اللہ کے رسول کو دو چیزیں ٹھیک گئیں قرآن اور آپ جو چیزیں آپ کو ملیتی وہی دونوں چیزیں ہیں امت کو دیکھ کر کے گئے چھوڑ کر کے گئے اور آپ نے فرمایا سنو ایک پیٹ بھرا ہاتھ میں اپنے داؤں کٹیر پر ٹیک لگائے جو کبھی کہے گا ارے حضرت ورہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے تمہارے کو قرآن کا بھی ہے اس میں جو تم حالات پاؤ وہ حالات سمجھو حدیثوں کی ضرورت نہیں آج کتنے لوگ ہیں جو حدیث کا انکار کرتے ہیں کہ ہمیں حدیثوں کی ضرورت میں ہماری قرآن کا کہتے ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ جس طریقے سے جس طریقے سے قرآن حکیم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بغیر نہیں سمجھا جا سکتا ایسے ہی حدیث نظرمیہ کو فہمے سکتا یعنی صحابہ اکرام صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے فہم کی بغیر نہیں سمجھا جاؤ سکتا یہ سب آپس میں ملے ہوئے انٹرلنکٹ ہیں یعنی قرآن حکیم کو سمجھا جائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے نہیں تو اگر حدیث کو ہٹا دیا جائے تو قرآن بازی چاہت فر بن جائے گا بچوں کا کھیل بن جائے گا آدمی جس پڑی جس جائے گا اس سے کھیلے گا اور یہ انکار کرنے والی یہی چاہتے ہیں کہ درمیان سے حدیث کو ہٹا دیا جائے اس کے بعد ہم منمانی تابعیر گئے اور جو کچھ ہم لوگوں کو بتائیں وہی قرآن کا مطلب اور مقوم سمجھا جائے اور اللہ کا بارہ قطعہ لیکن مراد سمجھ جائے لیکن حدیث کے آگانے کے بعد انہیں پاباں گوڑا پڑے گا کہ قرآن کو بازی چاہت فار نہیں بنایا جائے بچوں کا کھیل نہیں بنایا جائے بلکہ جو مانا رسول نے مطاین کیا وہی مطلب لینا پڑے گا آئیے سے پہلے کہ میں اس حدیث اشارہ کرتا جو ابھی میں نے پڑا آئی ایک نکتہ بتا دیتا ہوں اللہ نوارا بتانا انشاء کرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْبِكْرَ لِتُبَيِّنَ لِنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَنَا عَدْمْ لِتَفَقْتَ کرُ اللہ خُرْبَا ہے چھوٹا سا جزلہ ہے قرآن ایجن کا اور اس کے در تین باتیں بتائیں اللہ فرماتا ہے کہ میں نے قرآن کو نازل کیا ہم نے قرآن کو نازل کیا یہ ہمارا کام اچھا اب قرآن نازل ہوگی ہے جو اللہ کا کام تھا وہ اللہ نے کیا اے ہمارے نبی آپ جو آپ کے اوپر نازل کی گئی کتاب ہے آپ اس کی وضافت کریں یعنی وظاہر آپ کے ذنہیں نازل کرنا یہ ہمارے ذنہیں اور اس کتاب کی وضاحت کرنا تبعیم کرنا ہی چاہے آپ کے ذنہیں وَلَعَلْ لَهُمْ يَتَسَكْرُونَ اور اسی تبعیم کے دائرے میں رہ کر کے بڑھوں فکر کرنا یہ امت کے ذنہیں ہے یہ امت کی ذنہیں دائیں ہیں نبی عقیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں کے سمجھ نہیں تھا جو دائرہ بتا دیا ہے اس دائرے سے باہر آت جا کر کہ حدیث کو نہیں سمجھ سکتا اور اس کے لئے صحابے کرام رسول اللہ تعالی علیہ وسلم وہ سامنے رکھ دیا گیا یوں کہتے ہوئے کہ دیکھو ایمان ہمیں جس طریقے کا مقروب ہے وہ میرے نبی کے صحابے میں سامنے چاہیے اگر ویسا ایمان لے کر کے آئے ہو تو ہم اس ایمان کو ماننے والے ہیں تسلیم کرنے والے ہیں اگر میرے نبی کے صحابہ جیسا ایمان لے کر کیونکہ تم میرے پاس نہیں آئے ہو تو ایمان کو دور نہیں ہو اللہ تعالی انشاءت فرمائے فَإِنْ عَمُوا بِمِسْلِمَا عَمَدْ تم بھی فَقَدْ اِلْتَدْو اگر یہ لوگ اس طرح ایمان لے آئے جس طرح تم ایمان لے ہوئے میرے نبی کے صحابہ فَقَدْ اے دوستو اہدا کیا ہو جا اس کا مطلب یہ ہوا اس آیت کے کریمہ میں صحابے کرام کے ایمان کو اہدایت دیا گیا یعنی کون سا ایمان ہونا چاہیے جیسے میرے نبی کے صحابے کرام کے ایمان اور وہ جو بات ہیں ایک بڑا لنیاں یہ رہا ہے جب بھی اللہ کی بات رسول کی بات آنے پر لوگوں نے اس لئے پر عمل کیا تو معاشرے کے اکثریت نے ایک بڑی تعداد ہے ہمیشہ ایسے لوگوں کو احمق سمجھا ہے دیموں کو سمجھا ہے ایک ترکی کے اس دور میں تیکنولوجی کے اس دور میں آدمی نے چارٹ پر کمنبیں ڈال دی ہے پڑی پڑی راکٹس بنا لی ہے اس کے پاس کتنے کتنے وسائل ہیں زندگی کے معیشت میں معاشرے زندگی کے ہر شعبے کے اندر اتنی زیادہ ترکیوں حاصل کر لی ہیں اس دور میں یہ دکیان کسی بات ہے آج سے چودہ سو سال پہلے کا قام آج سے چودہ سو سال کی پہلی بات ہے آج سے چودہ سو سال پہلے کی باتیں کرنے والے کس ترکی آفتہ دور کے اندر بے وقوف نے دور کے آئے دیکھیں الفاظ بدل گئے ہیں مگر محبوم نہیں اللہ تعالیٰ نے اشارت فرمایا کہ میرے نبی کے صحابہ جب میری نادل کرنے چیز پر ایمان لائے اور میرے نبی کے باتوں پر ایمان لائے صحابہ ہی مان لائے یہ کہتے ہیں ہم اس طرح ہی مان لائے احمد کو بے وقوف ہے فول لو یہ بے وقوف ہے آج جو حدیث تک عمل کرے آج جو قرآن پر عمل کرے کہتے ہیں اس ترکی آفتہ دور کے اندر آج سے چودہ سو سال پہلے کی باتوں پر عمل کرنے والے اس کی باتیں کرنے والے فول ہے بے وقوف کو ہے یہ بات ہے کچھ نہیں نہیں ہے یہ بات ہے تو قرآن یہ بہت پہلے برین کر دی جائیں ہیں کہ اپنے آپ کو محضب سمجھنے والے اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنے والے اپنے آپ کو صحیح علم سمجھنے والے اپنے آپ کو زید پیدار سمجھنے والے لوگوں نے ہمیشہ ایسے لوگوں پر جنہوں نے اللہ اس کے رسول کے باتوں پر عمل کیا انہوں نے بے وقوف انہیں کہا اور اس طرح ان کی تظریر کی لیکن اللہ تعالیٰ نے جواباً یہ کہہ کیا کہ بے وقوف یہ لوگ نہیں بے وقوف تم لوگ اس لیے کہ یہ ترقییاں دنیا کی صرف ساٹھ سال اور ستر ساتھ ہیں آدمی اس دنیا سے چلا گیا ساری ترقییاں یہی رہ جائیں کوئی ٹکملوجی کوئی ترقی مرنے والے کے ساتھ نہیں جاتی اور مرنے کے بعد جو حقیقی زندگی شروع ہوتی ہے وہ ساٹھ ستر سال کی نہیں یہ وہ تو عVerman اعباد کے لیے تو ا Syndrome آدمی وہ ہے جو 7 سالا سٹھ سالا ژسنتگی کو بنا نے کے لیے کہ اپ کیا کر رہے ہیں انجھ جو کی طرح رہے ہیں کیجام میں کیلے hopes کی ہے بلے او گانے میں کیلے بنا نہیں آج کے درہوں میں کیلے важно کیا ہوئے ہیں ڈانس میں کیلے بعد ڈانس کے بعد沒有 stand ڈانس کے بعد کافر ‐انس کے بعد اب نئے نئے گانے نہ نیمہ اس لیے کہ اللہ اس کے رسول کی باتوں پر جن لوگوں نے عمل نہیں کیا ہے اور جن لوگوں نے جن کو بے وقوب کا ہے اب جب اصل حقیقت خود کر کے سامنے آئے گی تو پتہ جائے گا رہے ہیں ہم لوگ کیا کر رہے تھے جن لوگوں کو ہم نے بے وقوب سمجھا تھا اصل میں دنیا کے سب سے اطلق مندی رہی تھے اور میں یہ کہوں کہ بیجا نہ ہوگا کہ شروع زمین کے اوپر صحابہ اکرام رسول اللہ فائطان علی مطمئن انبیلہ کے بعد سب سے افضل ترین لوگ ہیں اور ان جیسی ان جیسے روموں کے اوپر اور ان جیسی جماعت کے اوپر صورت طلوع نے ہوا چاہت طلوع نے ہوا بڑے ہوشیار رہو ساٹھ ستے سالہ زندگی کو دعو پر لگا کر انہوں نے ہمیشہ کی زندگی بنا لی اس کو حاصل نہیں جانے گی تو اکر مند کون اگر کسی آدمی سے کہہ دیا ہے کہ میں نا تب دس رویہ پیجے ملے گا اور اگر ادھار یعنی آٹھ دس سال کے بعد اگر لے گا تو ایک کروڑ پہ تجھے دوں گا ابھی لے رہا ہے تو دس اور اگر دس سال کے بعد لے رہا ہے تو ایک کروڑ پہ آخر مند ہوئی ہے جو یہ کہہ گا جو یہ رسول میں میں کہہ دوں گا دس سال میں ایک کروڑ دے دے دیں اللہ اوپر اللہ کا بارک پتاہ نے یہ بات پر یہ پیارے امداز نے کہی وہ نو نقد میں تیرہ ادھار یہ بلکل معامرہ غلط ہے بلکل غلط ہے یہ نو نقد بھی لے تو اچھا ہے تیرہ ادھار اچھا نہیں ہے لیکن قرآن یہ بولتا ہے معاملہ اس کے اُلٹا ہے اگر ادھار کی رقم نقد کے مقابلے میں بہت زیادہ ہو تو اکر مند وہ ہے جو نقد رقم نہیں لے رہے پر تیار ہوگا بلکہ ادھار لے گا اور وہی اس کے اکر مند ہوگا اللہ نے فرمایا بل دوسی رونر حیات ات دنیا والآخرت خیرم واقفا تم دنیا کی زندے جو بتا جینے تو حالا کے آخرت اس کے مقابلے میں بہتر اور باقی رہنے والی ہے تو جب باقی رہنے والی ہے تو پانی کو بنا کر کے باقی کو داؤں پر لگا دینے والا بے وقوب ہے ہی نہیں ہے تو انہوں نے کہا کہ آپ پانی کو داؤں پر لگا دیا باقی باقی سے نہیں جانتے باقی نہیں تھے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حقیقت میرے نبی کے صحابہ تو بے وقوب کہنے والے لوگ ہی ہے حقیقت بے وقوب ہے کاش تو نہیں ہی مہتا نہیں ہی نہیں ہے نبی کریم صلو اللہ علیہ وسلم نے عدرت مہدام نمازی کریق والی حدیث کے اندر حدیث کی اجیت بتائی کہ صرف قرآن کے اوپر اکتفہ نہیں کہہ جسے اس لئے کہ بہت سارے مسائل ایسے ہیں جو قرآن حقیقت میں نہیں ہیں کئی کوئی چیز مطلق بیان کر دیجئے تقیید نہیں ہے کئی کوئی بات مجمل بیان کر دیجئے اس کی تفصیل نہیں آحادیث مجمل کی تفصیل کرتی ہے احمال کی تفصیل کرتی ہے مطلق کی تقیید کرتی ہے مثلا ایک سیدھا سمسلہ ہے اللہ نے فرمائے اصاری کو اصاری قدفقت ہوئی چورو چورنی کا حد کھاٹ لیا ہے سوال یہ کہ ہاتھ ہو یا امولی tip of the finger سے لے کر یہاں موچے دے کہاں سے ہاتھ کھاڑ دے مطلق ہے ید ید تو پورے ہاتھ پہ ید کھاڑ دے ید کا اقلاق اقلاق سے لے کر یہاں دے کہاں سے کھاڑ دے قرآن نہیں بتا حدیث اطلاق کی تقیید کرتی کہاں سے کھاڑا جائے اور کتنے پر کھاڑا جائے رسط سے کھاڑا جائے اور کتنا چوری کے حدو کھاڑا جائے پیسہ چوری کے لئے تو آس کھاڑ دیا ہے یا جبنا ہے قائم کیجئے حدیث آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آقال تو کتاو ید سایت فی ربوی دین آلی راو اور بخاری میں کتاب دے حدو حضرت امام بخاری نے ہموں کو اس سب سے پاک پیسے بخاری شریف کتاب حدود کے اندل ہے راوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ نبی آدم صلی اللہ علیہ وسلم اس مطلق کی طرف ہی کر دی گئی اجمال کی تفصیل کر دی گئی تو حدیث کے بغیر ہم تو یہ ختم نہیں جل سکتے گدے کی علت اور حرمت کے بارے میں قرآن حکیم میں کوئی تفصیل قبل مزار پہنچ گئے گدے کے کھانا حال آرہے کیا رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں بتایا کہ گدے تو ہوتا ہی تو ہوتا ہے ایک پالتو گدہ ہوتا ہے ایک جنگلی گدہ ہوتا ہے جنگلی گدے کا کھانا گور خر کا جائز ہے لیکن پالتو گدہ ہوتا ہے الحمرالحلی الحمرالحلی یہ ہے الحمرالحلی اس کا کھانا نہ جائے لیکن قرآن میں نہیں آپ نہیں اس کی مثال دی اور سنو پالتو گدے کا گوش حلال نہیں آپ نے یہ جملہ اس وجہ سے فرمایا کہ قرآن حقیم میں اگر حدیث کو چھوڑ دوگے تو اگر مسئلہ آ جائے کہ گدھے کو کھایا جائے نہ کھایا جائے اتنے سے کرو اس میں سرم کیا مسئلہ کرو گئے حدیث کے بغیر کو کچھ آنے گا رہی ہے لابانا آپ کو حدیث تک حدیث کو تسلیم کرنا پڑے گا اس کے عظم کماندہ پڑے گا ہمارے بغیر کچھ آ رہا ہے ہی ہے آج تو آپ کو بیٹے بھی جائے عبود زبیر صاحب مل جاتے ہیں حدیثیں بیان کر دے رہے ہیں مسئلہ آپ پوچھ رہے ہیں مسئلہ پہ رہا دے رہے ہیں لیکن پہلے یہ طریقہ نایاب ہے ہری ایک حدیث کی تلاش کے لیے آدمی کو کئی کئی دلوں کو سفر کرنا پڑا ہے آئیے حدیث دیکھتے ہیں اور حدیث عظمت اور حدیث کی اہمیت اور موجودہ دور میں ہمیں حدیث کے تعلیس کے ایسنس دیمارا چاہیے وہ اس حدیث سے معلومہ دے حدیث حدیث اسلام مہم کثیر میں کیسے قول جائے سے معابی الدردائی رضی اللہ تعالی عنہ فی مسجد دمشق فجاء رجل فقان یا اگرد دردائی انی چتک من مدینہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی حدیث فرمانی انکتو انتی سوء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماجید رحاج بن قول فانی سبیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من صلق طریقا یطلب فی علما صلق اللہ بی طریق من طرق الجنہ وینن العالم لایستغفر لو من اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلال رحمہ اللہ علیہ وسلم نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑی مجال تیردائی بے درد دارتا رسول اللہ وہ دمشق آئے تھے ملی ان کی رہائشت نہیں رہنے لگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد وہ دمشق کی جا میں مجھد کے ادھر بیٹھے ہیں کسیر میں نے خیز بولتے ہیں کہ میں آپ کے پاس بیٹھا ہوں ان کو جالی سے معاہ بھی دردہ ہے اس لئے لگا مہرکہ مجھد ادھر بیٹھا ہوں کہاں کہ مجھد دمشق کیا تھا اگزاہہو رجل ایک آتنے آتا سلام علیکم کہاں سے آئے کہاں کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صاحب یا تو دردہ انڈی چی تو کمی مدینہ کی رسولی صلی اللہ علیہ وسلم میں رسول کے شہر سے آیا مدینہ سے آ رہا مدینہ سے آ رہا کتنی دور سے کہاں مدینہ کہاں شیریہ ہے کہاں شام ہے نہ ہوا اجاز ہے نہ پلین ہے نہ بسے سے نہ اس طریقے سے زرائے نکڑ حمل ہے یہ آنکے سے آ رہا یا تو مجھ سے آ رہا ہے بھوڑے سے آ رہا یا چلنے چلنے آ رہا کہاں جو مدینہ سے آ رہا کہاں جو کس لئے کوئی کام کا کیسے لیا ہے کہاں جو نہیں حدیث کا شوق دیکھ رہے ہیں کیا یہ شوق و زوق ہمارے دلوں میں موجود ہے اس حدیث پر ٹھئر جائیے آئیے ایک اور حدیث پڑھ لیتے ہیں یہ حدیث کا شوق اور زوق لوگوں کے دلوں میں کیسا ہونا چاہیے حدیث حدیث پر رکھے لیئے حدیث حدیث اسرام مارک لریند رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقال قیلے يا رسول اللہ من اسعد الناس بشفاعتك يوم القیامت قال رسول اللہ صلی اللہ وآلہ وسلم لقد زرمت یا آبا حریر تا اللہ اسحلنی عن حدیث احد اول من جا لما رائد من حرسنات حدیث اسعد الناس بشفاعتك يوم القیامت من قال لا الیلہ الا اللہ خالص من قلبي اور رقصی رؤوا بخاری فتا بلل حدیث امام بخاری رحمه اللہ اس حدیث پاک کوئی سے اقراب نہیں لی کہتا اللہ حضرت ابورڑا فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ سے ایک سوال کیا کہ اگر رسول ایک سوال کرنا ہے کہا ہے کہ قیامت کے دن وہ کونسا خوش رسیم روح ہے جسے آپ کی سفائش ملے گے بعض روح ہیں کہتے ہیں کہ فلا مہینے کے ایڈر کچھ آمال کرو کچھ مقصوص قسم کی خود ساختہ عبادت کرو اور اس طریقے سے کچھ مقصوص قسم کے مقصوص رکھے کبھے پہلو زبان سے محبت کا اضحاب کرتو وہ جنت میں لے جانے کیلئے کافی ہے بعضوں نے کہتے ہیں کہ ہم نبی کے خاندان سے آلے رسول ہیں اہلِ بیرس سے ہیں نبی کے خاندان سے خاندان سے نبی کہونا یہ جنت میں لے جانے کیلئے کافی ہے ان تمام تصورات کی نجی کرنی گئی えば نپی تو اللہ يہمم تصور اللہ مشابت لا کافینا سکر لوف ابن م commanded اگا لarma تم سے جانے کی عامل تم سے اور کسی کے بارے neon درا mile تم موج vesser این آنmu Starting آدمی کا حصَّب آدمی کا حصف آدمی کا حصف آدمی کا ساندان آدمی کا دری �Ú یہ آدمی کو جنت میں نہیں پلت دوسری آدمی کا عمل اس کے کام دوسر کتنے لوگ ہیں جو یہ تصورات پالے بیٹھے کہ چونکہ ہم نبی سے نسبت رکھتے ہیں نبی خاندان سے نسبت رکھتے ہیں فلاں بھلی سے نسبت رکھتے ہیں فلاں صاحب سے نسبت رکھتے ہیں یہ نسبت ہے یہ قرابت ہے یہ نصدیقیاں یہ تعلقات یہ ریلیشنز ہمارے کام آئیں گے اس تصور کی مکمل نفی کر دیئے سب کچھ لونے بات رکھیں آج میں اپنے امرو کا خود سے ملا تو قیامت میں وہ کون سا ایسا خوش نصیب ہوگا جسے آپ کی سفارش نصیب ہوگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے جن کی تحسین فرمائے جواب دینا سوال یہ تھا کہ کون سا خوش نصیب آگی ہوگا جسے آپ کی سفارش مردان ہے جن میں نصیب ہوگی آپ کو جواب دیتے رکھا کہ فلاں آدمی کو اسے خوش نصیب آگی ہوگا لیکن آپ کو پہلے جواب نہیں دیا پہلے آپ نے ان کی تحسین فرمائے ابو حریرہ مجھے یقین تھا کہ تم سے پہلے یہ سوال مجھ سے کوئی نہیں کرے گا اس لیے کی تمہاری حرث حدیث کے اوپر مجھے معلوم ہے تمہیں حدیث سے بڑی محبت ہے حدیث کے پڑے حدیث ہو تم میری کوئی نہیں اگر تم دیکھتے ہو اور اس کو نوٹ کر لیتے ہو اور لکھ لیتے ہو یاد کر لیتے ہو لوگوں سے بیان کرتے ہو سمجھاتے ہو تو حدیث کے اوپر تمہاری حرث دیکھ کر کے میں نے یہ یقین کر لیا تھا کہ تمہارے علاوہ یہ سوال مجھ سے کوئی اور نہیں کرے گا تم سے پہلے کوئی نہیں کرے گا اب ان کی تحسین کرنے کے بعد آپ نے جواب محبت فرمایا کہ قیامت کے دن وہ خوش نصیب آدمی مجھ سے فارش کے دائرے میں آئے گا جس نے خالص دل سے قرم لا علاقل اللہ کہا ہوگا اس بات کی وضع دیکھو حدیث کر لیتے ہیں تاکہ بات اور بات سے ہو جائے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس لا علاقل اللہ لبان سے کہہ دیا یا اس طریقے سے ہم خامنانی مسلمان ہیں مسلمان جنب پیدا ہوگئے اب کچھ بھی کریں جنت تو ہماری ہے ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی نبی کریم صلو اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث ہے اس حدیث کی شارع کرتے ہوئے وہ حدیث سامنے رکھیں اس حدیث کی شارع جو وہ حدیث ہے حدیث حدیث وَایَدْ لِهُرَتْ رَزِيَ اللَّهُ تَعْلَهُ قَالَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَلَّهُ وَایَدْ لَا قَالَ رَزِيَ اللَّهُ تَعْلَهُ یہاں تک کہ اگر اللہ نے کسی بات کا بحثہ کر لیا تو نبی اس بحثہ پڑھیں بدل رہ سکتا سامنے بیٹا ڈھوٹا غلط صحبت میں مر کر گیا نبی کا نبی کا نبی کا ہے لیکن بگر گیا اور سالوں کو کشتی میں جو انہوں نے ایک لوگوں کو سوا رہے ہیں بدبختوں کے ساتھ یہ نوح علیہ السلام کا بدبخت بیٹا ڈھوپ رہا ہے اچھاڑک کشتی اس کے پاس بیٹا ڈھوپ رہا ہے بیٹا ڈھوپ رہا ہے دل طرف بیٹا ڈھوپ رہا ہے باپ اگر اسے مصیبت میں دیکھتا ہے تو اس کے دل پر چھوڑیاں چل جاتی ہیں وہ اس کو تقلیم میں مقتلعہ دوارہ نہیں کر سکتا دیکھا کہ بیٹا ڈھوپ رہا ہے طرف کہ دل اپنی اٹھوپ رہا ہے میرا اپنی بیٹا وہ تیرا بات آیا ہے کہ تیرا اپنی رہا چاہوں گا تو یہ میرا بیٹا میرا اپنی رہا ہے باپ سکتا ہے باپ سکتا ہے بتاییے بیٹا باپ کے خانداز ہوتا ہے باپ کمانا ہی لیو جاتا ہے تیرے اہل سے ہی نہیں بتاییے دنیا میں ہر ہی سے اللہ نے کہہ دیا تمہاری بہت ساری دعا ہے فمون کورما بہت ساری دعا ہے جب پکا دوں میں جو فیصلہ کرتا ہوں گا تو مجھ سے بدلواری سے متصرف مجھ سے کائنس میں ہوں ہاں ایک دعا رہنے جائے جو مانگو گے دیکھیں نفیق ملک صلی اللہ علیہ وسلم فرما ہے تمام انبیاء اکرام میں وہ دعا دنیا ہے یہ مانگلی اور پوری ہوگی لیکن میں نے وہ دعا دنیا میں نہیں مانگی یہ سہال کر رکھا ہو میں چھپا کر رکھا ہوئے اکتبارا ہوجود ہے وہ چھوہ جو ہوتا ہے وہ چھوہ وہ گل میں گجا کے دنیا نہیں دے کہا کہ الفارویخ کرلی ہے اکتبار فارو کی جو ہری کہ چھوہ اپنے گل میں گزدہ دنیا نہیں دے یعنی وہ چھپا کر میں نے وہ فرکھا ہوا اور اس میں قیامت جویں استعمال کروں گا آگے اللہ اس کس لئے کہا اس میں استعمال کروا اپنا امتیوں کی سبارشتر اب دیکھئے ہوتو ای اگرانتیر ہے تمام امتی خوش ہوگئے کہ وہ دعا کی گارٹیڈ ہے نبی کی امت میں کتنے لوگوں میں سب سے بخش دیا گئے گی اس لیے دعا کیا گئے آخری ٹکڑے کے اندر اس لیے قیزہ لگیا گیا تصور کرت کیا گیا کہا فیر نا جلتون انشاءاللہ مرمات امیر امد علیہ شکر اللہ شکر کہ اس دعا کے دائرہ میں اس سبارش کے دائرہ میں وہی شخص آئے گا جس طرح دنیا میں اللہ کیا شکر نہیں کیا کتنے لوگ ہیں کتنے لوگ ہیں جو سب سے پاؤں پر شرطی کی غلاسات پر شرطی کی دلدل میں خاصے ہوئے ہیں اور پھر بھی انہیں یہ دعا ہے کر رہا ہے انہیں پھر بھی بخش دیا گیا یہ خیال خام دے گیا اور سبینی حقیقت تو یہ ہے کہ ایسے لوگ اس حدیث کے اور شرطیوں میں بخش رہی ہیں جنہوں نے اللہ کے ساتھ بچہ بچہ دیتا ہوگا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سبارش قطار میں آئے گی آپ اس حدیث کو پیشے نتا رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو غریرہ کے سواد پر پہلے ان کی تحسین فرمائی اور تحسین کیوں فرمائی کیونکہ انہیں حدیث سے پڑی محبت محبت نہیں حریصت حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بھی جو گھومتے رہتے تھے کبھی کبھی تو بھوکے ہو رہے ہیں زمین پر بے ہوش ہو پر کی دل جاتے تھے اور لوگ سمجھتے ہیں کہ مرگی ہو گئی مرگی مرگی ہو گئی فیٹ آنے لگے اتنے بیمار ہیں تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جمعاتے تھے بعض لوگوں کو یہ بھی اعتراض ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن خال لکھا جاتا تھا لہا قرآن مسترم قرآن ہو چا تھے حدیثیں نہیں لکھی جاتے لہا حدیث اجت نہیں لیکن وہ حدیث میں موجود ہے کہ صحابے قرآن لکھتے تھے اور لکھنے سے زیادہ اگر آدمی کسی چیز کو عمل میں لے آئے تو وہ زیادہ موت عبر ہوتی اور زیادہ پتی ہوتی اگر آدمی نماز کے سارے طریقے مزمانی بتانے لگے تو سننے والے کو یاد کرنے میں دکھت ہو اور اگر آدمی کر کے بتاتے پریکٹیکل کر کے بتاتے پریکٹس کر کے بتاتے تو وہ جلدی اسے ازور ہو جائے گا تو صحابے قرآن نماز کا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو حدیث بیان کرتے تھے تمام صحابے قرآن اس کے اوپر عمل کر لیتے تھے تو لکھنے کی نظر ہو جاتی عمل بہت باتا دیتا تھا کہ بھئی لکھنے سے زیادہ پریکٹس کرتے تو یہ عمل ہے اس طریقے سے یہ حدیث ان کے عمل میں آنے گی ہے اور حدیث لکھی بھی جانتے تھے دلیل دلیل یہ حفظ سے پار وار عبداللہ اکنے عمرین رضی اللہ تعالیٰ مقارب سنہت میں قریشوں قالتا اکتب کلی شہید تسمہ ویسے وزاری رسول اللہ علیہ وسلم ویسے وزاری رہی رہے لگے فہم ستوانی کتاب فہدکر دزار گلے رسول اللہ علیہ وسلم فاقو ما بے اسبعیلہ فین فکال اکتب فولدی نفسی کے لیتے ما یخرج بہم اللہ حق ربا ہو ابدال تھی کتاب علی حدر امام الابی داوت رحمہ رحمہ اللہ اس حدیث پر کوئی سے کتاب اللہ ان کے اندرنا ہے نبیہ کریم صلی اللہ علیہ السلام سے جو کچھ سنتوں سے لکھ لیتا ہے قریش کے کچھ لوگوں نے منع کیا ہر چیز جو نبیہ سے سنتاں سے لکھ لیتا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام تو بشر ہے یہ دیکھیں اب ہم صحابت کرم کا آخر دیان کیا جا رہا ہے یہ نبیہ کریم صلی اللہ علیہ السلام بشر ہے یہاں یہ قوم میں جو مانتی کیلکہیا ہے بشر مانتی نہیں تین چیزیں ایک مسئلہ کی بنیاد نبیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ غیب کا علم تھا آپ عالم ہو گئے ایک دوسرے آپ حاضر و ناظر ہیں اور تیسرے آپ نور کے بنے ہو بشر ہیں میرے منطق کے استاز نے ایک ہی جملے میں اس پورے عدیلے کرتے ہیں کہا کہ اگر نبی کے لئے ان غیب مانتے ہو تو میں نبی کے لئے اگر غیب کا علم مانتے ہو تو وہی کہیں گا حضرت جبریل آئے ہی نہیں کہ بھی آتا بس قرآن آتے اوپر لوڑ مہمو سے لائے ہی نہیں ہے اس لئے جو غیب کا علم رکھتا ہو اس کو وہی کی گھر ہو وہی تو اس نے اوپر اٹھا جاتی ہے اس سے پہلے جانتا ہی ناؤر اللہ نے فرمائے کیلکہ اگر مانتے ہو وہی اس کی کچھ چیز نہیں ہوتی ہے جس پہلے مانتے ہو مانتے ہو ان کا ملکہ بھی آتا اس سے پہلے تو آپ کو اس کہیں گھتا نہ تو کونکو سے گھتا تو جو کہ یہ کہیں کہ نبی کو کہیں گھتا وہ وہی کا منکر ہے اور جو کہیں گھتا کہ نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم حاصل و ناظر و مہراج کا منکر ہے اس لئے کہ نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم جو آسمان پر مجھے پہلے آسمان پر پوچھا گیا کون کہا کہ جیبریل کہا کہ ساتھ میں کون ہیں کہا کہ محمد کہا کہ بلائے گئے ہیں یا آپ لائے ہیں در بارہ کھول دیا گیا ظاہر ہے کہ اب آسمان کے اندر چلے گیا اور زمین تخالی ہوگی اس لئے کہ آسمان کے داخل ہونے کا مطلب یہ ہو کہ اب آپ زمین پر نہیں ہیں تو حاصل و ناظر ماننے کا مطلب یہ ہے کہ محراج کا انکر جو کوئی علم غیب مانے آپ کے لئے وہی کا منکر ہے اور جو حاصل و ناظر مانے وہ محراج سے منکر ہے اور جو کوئی آپ کو بشر نہ مانے نور مانے وہ بشریت سے منکر ہے فراللہ تعالیٰ کرنے آپ کو بشر کا ہے دیکھیں تم ہم صاحب اکرام کا عفیدہ بیان جا رہا ہے تو حصول صلو اللہ علیہ وسلم آجہدم ہی ہر بات لکھ لیا رہا ہے نبی المل صلو اللہ علیہ وسلم بشر نے کہ جھل ہم رگ nem حرد بھی ارتا کبھی غرد میں بولتے ہیں اور کبھی خوشی میں بولتے ہیں خوشی میں بولتے ہیں ا settling هدی librarian ان میں غرد ہو جاتا ہوگا غرد بات لکھ لیا رہا ہے یہ حدیث کی حضور تود نبی کی حضور wird دیکھو کبھی یہ غصے میں آپ intel بات ای MAN غصے کی بات بھی لکھ لیتا ہے اس سے ایک بات غلط ہو جاتی ہوگی وہ غلط بات میں لکھ لینا ہے کہتے ہیں کہ میں لکھنے سے بات آنا رکھیں لیکن میں ایک دل میں بات غلط ہے کہ میں نبی کے حالی سے لکھ رہا تھا کون سا پورا کام کر رہا تھا لوگوں نے تو مجھے روڑ گئے اس خالیش کو آپ نے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی سامنے زائر فرمائے کہا کہ اللہ الرسول میں آپ کی حالتہ لکھ لیا کرتا ہوں لیکن وہ قریش نے کچھ کا بول ہے کہ آپ پر غلط میں ہوتے ہیں اور اس سے آپ بولیں کہ تو غلط ہو جائے گا وہ جو میں لکھوں گا وہ غلط ہی ہوگا تو آپ نے اپنے مجھے مبارک سے اپنے دہنے مبارک سے موپی طرف اشارہ باہو ما بیس بیڑی رفی اپنے موپی طرف اشارہ فرمایا حدیثیں لکھتا رہے باواللدی نفسی نے قسم و ذات کی جس کے ہاتھ میں مری جانا ہے ما یفرد من اللہ حق اس زبان سے جو پسلی کرتا ہے وہ حق لی نہیں کرتا ہے اللہ حق اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زمان سے جو کچھ نکلے قرآن اور بیان کربوں بھی حق ہے جہادا اب حق ہونی میں دولا برابر قرآن کی برابر اور حدیث کی جہادا آپ کی زمانی مبارک سے قرآن کی طرف ا وہ بی ی ہے اور آپ کی زمانی مبارک سے حدیث ہوئی کے وہ بھی ی آتا ہے حق ہونی میں دولا برابر حجت ہے مستقل ہونے میں دولا برابر استحالہ مستقل لحفرت اور مستقل ایک تشریعہ مچت کا بھی علم بہت اور ایک نکتہ نکتہ یہ ہے امام عبدالعوت اس حدیث کو کتاب علیہ میں ملایا ہے یہ بتانے کے لئے اصلی چیز حدیث اصلی علم حدیث کا علم آپ بہت بڑے انجریرین بن جائیے لیکن آپ اگر شریعت کے علم نے جانتے ہیں تو احید کے علم نے یہ شریعت بارے میں آپ کو معلومات نہیں ہے نماز پڑھنے کے پر ہی کا معلوم ہے آپ شریعت بینا بجائی آپ لوگوں کی نگاہ میں عالم ہے شریعت کی نگاہ میں جائیے ہیں آپ بہت منتر آفٹر نہیں ام دی ہیں ایم ایس ہیں آپ کچھ بھی ہو سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو شریعت کی sollą رہی ہے یہ حدیث پڑھئیئے کہ آپ جائیے ہیں اتنے کے مئنے ڈاکٹرام ہو جائے شریعت کی نگاہ میں آپ جائے ہیں شریعت آپ کو عالم پر شرائے کی تیکیش رسکتی ہو دیرگی آپ جائیے پر شرائی سے کرتے گی آپ جائے لازمی حدیث کا علم ہے اب جب بتا دیا گیا کہ یہ حق ہے تو آج ہی کہتا ہے کہ میں حق بات پر جمع ہوں گا میں حق بات سموں گا میں حق بات پر من کروں گا جب حدیث حق ہے تو حدیث کو لوگ حدیث کو پڑھو حدیث اوپر عمل کرو حدیث کو پھیلاؤ حدیث کو سنا حدیث کو مانا حدیث کو پہنچا گیا آیا سوچ میں ملتا اب سنیس پر آئیے کہا کہ کہاں سے ہو مدینہ سے مدینہ سے سیریع کسی اپنی لام ہوں مان دیگی تو لے حال دی کسی اور کام چنے ہوں کبھی کہا کہ صرف ایک ملو بتا دیا مان دیگی تو لے حال دیگی میرے یا کوئی درج نہیں ہے مدینہ سے اور کام چنے ہوں یہ حدیث یہ حدیث سنے یہاں علماء ہیں مارے بھائی جب بڑی محنت کر رہے ہیں اللہ کبھارات کو کار رہاں کی محنت کو بھول فرمائے شروع بہت محنت کر رہے ہیں اور درہال بھول محنت کی قاتل بھول چیز ہے اور جب ایک حدیث میں آگیا ہے کہ جو بھول محنت کی مقام کیا ہے بھول محنت مقام کیا ہے تو کہا کہ ایک حدیث سنے یہ تو ایک ہی نشت کی اندر پچاسا یہ آدمی ایک حدیث سننے کے لیے مدینہ سے سینی آگیا ہے وہ وسائل موجود نہیں حدیث کو لینے کیا حدیث میں سننے کیا ہے لیکن اشتیاق دیکھو محبت دیکھو اور موجودہ دور کے اندر ہمارے نوجوانوں کا حدیث لینے کا حدیث کے تعلق سے شوق اور زوق اور اشتیاق تھا ذرا مقاربہ موازرہ ہے کچھ رہشیر پہ نہیں ملے گا حدیث ماجی تو رہا نہیں کسی اور کام سے نہیں آیا قاتل کسی لیے قاتل حدیث حدیث کے لیے آیا ہوں پناہ مالی انکہ کو حدیث ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھے میں بات پہنچی ہے کہ آپ اس کو رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کریں تو حضرت ابو دردہ نے پہلے علم کی تلاش کے لیے جو آدمی پوشش کرتا ہے سفر کرتا ہے پہلے اس کی فضیلت دوتا ہے کہا کہ دیکھو پہلے سن تمہارے یہ کام بہت بڑا کام بڑا نیک کام ایک حدیث کے لیے کی ہے سنو فائد بھی سمیتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اقول سمیتو کل حضرت آتا ہے کہ نبی اکریم صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو دردہ نبی واسطہ واسطے کے ساتھ نہیں بلا واسطہ سنا ہے ڈائریکٹ سنا ہے پہلے سمیتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اقول میں نے جناب پہلے سمیتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے سنا کہ من سرک طریقا یترو کی علم کوئی آدمی اگر کسی راستے پر چلتا ہے من سرک طریقا یترو فائد کسی راستے پر چلتا ہے اور علم کی تلاش اور علم کی جستجو اس کا مطلوب اس کا مقصود ہوتی ہے تو وہ اس راستے پر نہیں چلتا ہے سرک اللہ کی طریقا من طلوق جنت اور جنت کے راستوں میں سے کوئی آیے بچتا ہے آپ لوگ کتنے لوگ یہ آئے ہوئے ہو حدیث سننے کے لیے آئے قرآن سننے کے لیے آئے یہ قرآن کا علم حدیث کا علم سننے کے لیے آئے ہیں آپ خوش ہو جائیے جو آدمی علم کی تلاش میں گھر سے نکلتا ہے تو وہ راستے پر نہیں چلتا ہے بلکہ ہی جنت کے راستوں میں سے ایک راستے پر چلتا ہے آپ سب جنت کے راستے پر چل کر گئے اور جائے گے آگے حدیث کا ٹکڑا یہ ہے اچھا یہاں علم الزمورات کون سہی ہے یہاں علم الزمورات حدیث کا علمہ ہے قرآن اس لئے کہ حدیث لینے کے لیے آئے ہیں اور اس کے جواب میں یہ حدیث بیان کر رہا ہے اس کا مطلب اس حدیث پارک میں حدیث کے عظمت بیان کی گئی ہے اور یہ بتایا کہ یہ ایک آدمی اگر مدینہ سے چل کر کے سیریا آ سکتا اس لئے حدیث کو سننے کے لیے اور حضرت مطردنس کو حدیث سنا رہے ہیں میرے پاس الفاظ رہی کہ میں حدیث کے عظمت بیان کر سکھو اور اس دور میں ہمارے نوجوانوں کا حدیث کے تعلق سے جو حال ہے اس آدمی کے حال سے اگر موازنہ کریں تو دولے بیعت نظر آتا ہے بہت دوری نظر آتی ہے کل لوگوں کے مقابلے میں حدیث لینے کا حدیث پر عمل کرنے کا حدیث کو پہنچانے کا اشتیاب زیرو کے برابر بھی ہمارے اندرنے اگر کوئی آدمی علمی حدیث لینے کے لیے علمی قرآن لینے کے لیے کسی راستے پر چلتا ہے تو جب تب اس راستے پر چلتا ہے فرش چلتا پر بچھا دیں یہ دوسری وزید ایک نوری مخلوق ایک خاکی کے قدموں کے نیچے پر بچھا دیں یہ حدیث کا تعلیم ہے کہ فرشتے اس کے قدم کے لیچے پر بچھا دیں کس رہے ہیں وَإِنَ الْعَالِمَا نَيَسْتَغْفِرُ لَهُمْ مَنْ فِسْتَمَادَاتْ مَلَمْ عالم کے لیے زمین اور آسمان کی تمام مخلوقات دعا کرتے ہیں استفاق کرتے ہیں استفاق کرتے ہیں اللہ علم سے لگے گناہ ہو جائے ہیں اللہ اسے لگے گناہ کو معاک کرتے ہیں یہ عالم نہیں تو ہے نہیں معصوم تو ہے نہیں غلطی ہو جائے تو دعایں کرتے ہیں مخلوقات آسمان کی وضعیم کی اللہ علم سے لگے گناہ کو معاک کرتے ہیں استفاق کرتے ہیں یہ تو زمین کے اوپر زمین کے نیچے اور اب پانی کے اندر تو مچنیاں ہیں وہ بھی لگا کرتے ہیں اللہ معاک کرتے ہیں یہ علم کو بتا ہے اور وہ بھی عالم بالحدیث کا عامل بالحدیث کا اور اس لگے عالم بالقرآن کا عامل بسر ہے یہ مطلب ہے اور آگے فرمایا گیا کہ میں فضل عالم یا العابدی کا فضلی و خمر یہ لیتر فضلی آنا سائلی کہا جائے ایک عالم کی فضیلت ایک عابد کی اوپر ایک آدمی رات بار عبادت کرتا اور ایک عالم رات بار ہدا پڑتا تو اس کی رات بار کی عبادت اگر یہ سو بھی جائے تو اس کو اکری فضیلت آسلی اتنا اس کی عبادت سے عبادت ملتی ہے عبادت سے اتنا سواب لگتا علم کی فضیلت جیسے چاند کی فضیلت تمام کے تمام سیاروں دوبار تمام کے تمام ستاروں دوبار ان کا فضل عقم علیہ تربت جانت سے ہے ان کا فضل وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ عَبَرَثَتُ الْعَنْبِيَاءَ انبیاء کے بارث علماء ہوتے ہیں اس لیے کہ انہوں کو دو تحید ہی کی میراث ہوئی ایک تو آدمی جب مرکا ہے تو جو جائدہ چھوڑ کر کے جاتا ہے اس کے تقسیم کیس طرح ہوگی جیسے قرآن میں یہ عادیث ہیں اس کے خلاف میں ہو سا مثلا اللہ نے لڑکی کا حصہ ایک لڑکے کا اس کے مقابلے ہیں تو آپ لڑکی کو دو نہیں دیسیں ایک ہی دیں اور اگر لڑکی خالی ہو لڑکا نہ ہو آدمی اور اگر او لڑکی ہو جائے سلوصہ مدد تو یہ تو آپ کو معلوم نہیں تو یہ ساری چیزیں بیان کریں اسی قریبے سے آپ کو ورسا کے درمیان میراز کو تقسیم کریں اپنی مرضی سے نہیں لڑکے کو آنکھ نہیں کر سکتے مجادہ سے آنکھ کرتا اس کا حق ہے لڑکیوں کی جائے دار اللہ تعالیٰ نے ترقے میں مستقل رکھی ہے میراز رکھی ہے لڑکیوں کی بیان کر سکتے ہیں لڑکیوں کی بیان کر سکتے ہیں بڑے بڑے سینٹ ہیں بڑے بڑے لوگ ہیں بس باپ کے مرنے کے بعد جتنے بھائی ہوتے ہیں وہ سانپ بند کر کے باپ کی جادار کے اوپر بڑھیا ہے بڑے لوگوں کو پڑے لیتے ہیں بڑے لوگوں کو پڑے لیتے ہیں نہیں نہیں اسی طریقے سے تقسیم ہوگی جس طریقے سے قرآن کے بتایا ہے حدیث میں بتایا ہے آپ اپنی مرضی سے تھوڑا بہت میراز کی صحیح تقسیم نہیں ہے اچھا تو یہ تقسیم جو آدمی میراز کی کرے گا اسی آدمی کے مرنے کے بعد تو قرآن حدیث سے مطابق کرے گا اور اس کو خاص حصہ ملے گا لیکن ایک میراز اسی ہے جو نبی کی میراز کی ہے نبی جب اس دنیا سے جاتا ہے تو پیسے اور جائے دار چھوڑ کر کے نہیں جاتا ہے تو اس کی تقسیم قرآن حدیث سے بتا دو وہ ان چھوڑ کر کے جاتا ہے اور اس میں قرآن حدیث کے مطابق تقسیم نہیں ہوتی بلکہ اس میں جو پڑھ کر کے جتنا لے لے آگے پڑھ کر کے جتنا اٹھا لے وہ اس کا ہو جاتا ہے اس کے لئے کوئی قائدہ نہیں ہے کوئی ضادتہ نہیں ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت کرنایا وَإِنَ الْأَنْبِيَا لَمْ يُعْرِكُ دِينار وَلَا دِرْحَمَا انبیاء اکرام یہ دینار اور دِرْحَم جائے دار یہ وراثت میں چھوڑ کر نہیں جاتا ہے انما وررسو العلم علم کا بارس بنا فَمَنْ عَخَدَو وَخَدَو وَخَدَو بِحَدْتِ مُوَعْدُ جو آگے پڑھ کر کے جتنا لے لے وہ اس کا ہو گیا یہاں تقسیم قرآن حدیث کا مطابق نہیں ہوگی یہاں جو جتنا لے لے چاہے دے یہ عجیب وغرین بسم کے وراثت ہے اور عجیب وغرین بسم کے یہ وراثت ہے کہ جتنا لے لے ان کا ہو جاتا ہے اس میں کوئی تائدہ کوئی ضابط ہے کوئی قانون کوئی لا نہیں چلتا ہے یہ عجیب وغرین میراث علم کی میراث ہے تو علم کمال کے اوپر وزیرکان معلوم کی مال ایک خاص قائدے سے ایک خاص طریقے سے تقسیم کیا جاتا ہے لیکن علم کی جو میراث انبیاء کی میراث ہے اس کے لے کوئی قائدہ کوئی ضابطہ نہیں ظاہر ہے کہ علم شرعی کو مال کے اوپر اس حدیث کا کچھ تقسیم قرآن کرتا ہے کہ علم شرعی کو مال کے اوپر کتنا کتنی فضیل باز ہے ہمارے بڑے سے بڑے مسئل آ جاتے ہیں ہم یہاں جاتے ہیں وہاں جاتے ہیں ان کے پاس جاتے ہیں ان کے پاس جاتے ہیں مسئلہ حل کرنے کی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صحابہ اکرام بسماللہ اطلاعہ نا رہے ہیں بڑے سے بڑا مسئلہ حدیث کی روشتی بان کرتا ہے اب دیکھیں نبی اکنس صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو جائے ابھی آپ دنائش مبارک رکھی ہوئے ہیں تدفین بھی نہیں ہوئی اس سے پہلے خلیفہ بن جانا چاہیے تدفین سے پہلے خلیفہ کا تقبر ہو جانا چاہیے سکیفہ بنی سائلہ کے اندر میٹنم چلے ہیں انسار ہیں مہاجرین ہیں انسار کے سارے بیٹے ہو جائے اتنے بھی حضرت امرا کے چلیوں حدیث دیکھ لے حدیث حدیث کی سلام مہاجرین عبداللہ مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کہا لما قبرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منا اگر ممت کل امین و جاہوں رفقار نرسل تانمونانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد امر آوا بکرنا ایجا تطاق ایجو سالیہ بالنس فا ایجو کم تطیقون سمو ایجا تطاق مابا بکر فقالو نعوذ باللہ ایجا تطاق مابا بکر روان ندسل کتاب لئے ماما حضرت ایمانی ng خلافت کا مسئلہ ترپیش ہے اور مسئلے نیک انتہائی سنسٹی اور سیریس شک اختیار کر دی مسئلہ حالی ہوا حضرت امرائی بجاہ ہونری بلہ کسیما حکم جائے ہیں کہ ایک امیر انصار میں کا اور ایک امیر مہاجرین میں کا مہاجرین میں کا ایک عمیر اور انصار میں کا امیر حضرت عمر نے کا امیر ہوتا ہے مسئلہ سلجانی مسئلہ اور پلچ گیا ہے اس لحظے ہو رہے ہیں جو مسئلہ تم لوگ اب تک نہیں سن جا سکے ہو میں ایک بات بولتا ہوں کہ یہ بتاؤ نبی ایک صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہو اور مچن میں مسلح پر آنے کے قابل نہ تھے بیماری نے اتنا آپ کو لابت کر دیا تھا اتنا گمزور نہیں پر نظار کنا دیا تھا تو اپنی جگہ پر نماز پڑھانے کے لیے کس کو خدا کیا اب 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 کے حکم دیا کہہ کہ نمی نے اپنی زندگی میں جس آدمی کو دین کا امام بنا دیا دین کے بارے میں امام بنا دیا تو چاہے اشارہ اس بات کی طرف نہیں ہے کہ ہم دنیا کے بارے میں مستوب امام بنا لیں اور کون جسے نبیر اپنی زندگی میں دین کے معاملے میں نماز جیسی سب سے بڑی عبادت کے لیے آگے بڑھا دیا اور مسلمانوں کا امام بنا دیا تم میں سے کس کو اچھا لگے گا تمام لوگوں نے سائمنٹینی اس لیم ہے سبا بکر کی یہ کہا ہم اللہ کی پناہ جاتے ہیں کہ اپو بکر سے آگے بڑھے اتفاقوں کیا جاتا جب وہ خلی کو بنا دیا تھے یہ سرین music تین طرح خمسلا چلے اور اسلام کو ٹارگٹ برائے جا رہا ہے کہ یہاں عورتوں کو کوئی حق نہیں دیا جا رہا ہے اور میں حق سے محریم ہے ایک آدمی مجلس کے ادر پر آف پر آف پر آف پر آف پر آف دیتا ہے اور عورت کی قاسد ہے تمام زمانوں کی تمام کمر کے بیش قیمت نمہار اس کی جاریں صرف تین لحظوں کے اندر ختم کر دی گئی یا قلم خطے یا قلم اسے ارد کر دیا گیا اوپر خطے تنسیخ خیر دیا گیا حیث دیا گیا چاہے سکتے مطابق سکتے مطابق سکتے مطابق ایک پر بھی ملو میں کہتا ہوں اس مصلے کو بیار کیا رس عمل کرنا نہ کرنا ماننا نہ ماننا لیکن چونکہ شریعت کو نارٹر بنائے جا رہے تو کہا جا رہے کی یہ دین دین فکرت نہیں کہ تین لحظوں کے اندر زندگی بھر کے وابستوں وابستگیوں کے اور زندگی بھر کے بھاپتوں کے اوپر جکسہ قلب چیز دیا جائے حیث پڑھے حدیث حسن ستراہ واعرین باس رضی اللہ تعالی لما قول طلق تبرا اذن ابن يزیل اول مقتلی امراتو طلق صلاسل فحظن علیہ خودن شدید فسآلہ رسول اللہ صلی اللہ کیف تلقتا تلقتا صلاسل فقال صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اعتدارت عمر صلی اللہ علیہ وسلم کے خلافت نسانہ آدمی اللہ علیہ وسلم اندرہ جنالا ہے رامی وقیرکم امہ حضرت عبداللہ نے باتchterا ہے وہ کہتے ہیں کہ نبی اکنه صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ابوبکر کے زمانے میں اور حضرت عمر کے خلافت احترائی دو سالوں تک ہے احترائیٰ ایک بانی جائے حضرت عمر رضی اللہ تعالیہ میں عورتوں کے حق میں احترائیٰ خسرت سے پی جانے لگی تھی حضرت عمر نے ایک تازیری حکم جی ہوتا ہے وہ وقت ہی ہوتا ہے لیمٹیڈ ہوتا ہے بہت ہوتا ہے آئیس ہی ہوتا ہے ہنگا بھی ہوتا ہے اب ادھی نہیں ہوتا ہوتا اور قلعہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کون اور فیل کو صحابی کا عمل اس کا خور کے منصوب کر سکتا ہے اس کا ناصف بن سکتا ہے ہوتا ہی ہوتا ہی ہوتا ہی مسئلہ کہتا ہے کچھ دیو تو کنوں میں چلا ہی اس میں جیسے صلی اللہ علیہ وسلم کے نام فرم ہوشتا ہے تو اگر کوئی مسئلہ پر پیش آئے کتنا بھی بڑا برننگ توقع ہو اسے حدیث کی رشنہ کیا جائے اور ہر ہو جاتا ہے اس لئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شوپے میں دیار و مددگار نہیں چھوڑا ہے زندگی کے تمام مسائی کے اندر ہماری جورنہ نہیں فرمائیے کوئی مسئلہ اس کا زندگی کا نہیں ہے جس کے اندر آپ نے ہماری رحم آئیہ فرمائیے یہاں تک کہ آج تو نوجوان تو چھوڑیئے بڑے بڑے صحابہ اکنام سے بحث کر لیکھتا ہے آئی ایک حدیث سنا دیکھتا ہے عورتیں اتنی بڑی کیو ہوتی پڑھے بھی یہ کہ شریعت کم نے کتائیم ہوتا تھا حدیث کتائیم ہوتا تھا قرآن حکیم کتائیم کتائیم ہوتا تھا آئی ایک حدیث دیکھتا ہے حدیث حدیث اسراء وعند اپلین مسئولی نزی اللہ تعالیٰ رقائے ماجینہ ہو فجاءت فقارت انہو انہو برغن انہا لعمت کینا و کینا فقارت وما لیلاء العنم اللہ علی رسول اللہ صلل اللہ علیہ وسلم ومنوکی انہو انہو خبب ، لاتق لاتقرات ما بين اللہ وحیم ف Rugty لاتقرات این حقود کو حدیث جاں فقارت لاتقرات این حقود تھی فمات اتبا رسولا فقصوما نا هر ملو فٹ فقارت فقارت بالایوں اسم انہوں کا دنہا عنہ قال فا انی آراقہ لکا یفعوننہوں قال فا لن فلدل و دا اہبا فنظر فنکرن حاجتی شئیدہ فقال جو کارکت دمائی دمائج عمدتا اوال بخارف کتاب التخصیر احمد اللہ اس پوری حدیث کو جو اسطحیق کی ہے کتاب التخصیر کے دلائی مخاری شریف مدابی احمد جب دلائی بن مسئول ہے حضرت جب دلائی بن مسئول فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا اللہ نے اعلان کی ہے رک也 بودھ نہ بودھنے والی عورت اور اسی طرح تاکے تذین اور حصل کے لیے شگاہ اور حاصلہ کرنے والی عورت اسی طریقے سے اللہ کی تخلیق کو پڈھنے والی عورت اللہ کی تخلیق کو پڈھنے کا مطلق کہہ ہوتو اس کی تککہ ہوتا ہے اور اللہ مسئول ہے اللڑکیاں بین رہی ہیں یہ تظین صلح اس طریقے سے لڑکی لڑکیں ہیں Going ping اوریں اس پ pace آپ دیکھیں گے تو حیرت زدہ ہو جائیں گے کہ لڑکا اوپر سے نیچے تک لباس مکمل پہنے ہوئے اس کا ہاتھ ڈھکا ہوا ہے سب پورا پتن ڈھکا ہوا ہے پیہ ڈھکا ہوا ہے اور عورت کے پتن پر بس برائے نام نیکی باس ہے عجیب ہے اور کہتے ہیں کہ ہم نے عورتوں کو وہ مقام دیا ہے جو مقام اسلام نے دیا ہی نہیں ہے بتائیے سابن ہوتا ہے سابن جس آدمین آتا ہے اس پر ایک نیم پوریاں عدنگی عورت کی تصمیر دو رہی ہے اس عورت کو اس سابن سے کیا رہا ہے سناکھیں لیکن عورت خوش ہے ہاں ہمیں آزادی نہیں جا رہی ہے اتنی بڑی کام کے ہمیں نہیں جا رہی ہے اللہ ہوتا ہے بتائیے سابن کے اوپر ایک عورت کی تصمیر کا اس سابن سے نیچہ ناہیا جا رہا ہے کیا تعلق ہے یہ ترقی کے نام پر سفرس کیا ہے اور یہ عورتوں کے حق میں نہیں ہے بلکہ یہ عورتوں کے خلاف خوصنات قسم کی ساتھی سب کا سمجھ نہیں تھا یہ فرما رہی ہیں آ کر کے کی یہ تو آپ نے فتوہ لیا ہے ایک عورت ہے امی آفو حبیر بن موسط انہوں نے یہ فتوہ سنا کے اپنے مسئول لعنت کرتے ہیں بودھنا بودھوانے والی عورت تقیر خلقیلہ کرنے والی تو مگر آئیں کہا کہ عبداللہ بن موسط سنایا آپ ایسا ایسا فتوہ دے رہے ہیں عورتوں کے بارے میں بلاغانی انکا لعن درکیتا ایسا ایسا آپ میں عورتوں کو بلان کی ہے تو حضرت عبداللہ بن موسط نے کہا میرے پاس دلیل ہے کہ جاں اور قرآن میں اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لانت کی اور کتاب میں کتاب اللہ میں حدیث کا آبارہ قرآن کیا اسے نکتہ یہ ملتا ہے کہ کوئی بھی مسئلہ پیش آئے تو قرآن اور حدیث کی دلیل جب تک نہ پیش کی جائے جب تک اس مسئلہ کو تصویل میں جائے اس کو قرآن لگیا انہوں نے فرم نہ ارے میں کیوں لانت نہ کروں اس لیے کی جس پر اللہ اور اس کے حصول میں لانت کیا ملتا ہے لانت کیا اللہ ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے وہ قرآن سخص Bee جس پر ملتا ہے نادا ہے ملتا ہے انہوں نے عزیث کی ملتا ہے آپ ہیں ملتا ہے them ملتا ہے کہ ہمارے گھر کی عورتوں ماؤں اور بھرنوں کے لئے جیب رکھنے ہیں حضرتوں میں آگے ہیں اب حضرت ہے عبداللہ مسجد رسی اللہ حضرت پر آیا ہے تم نے پورا قرآن پڑھا ہے نہیں ہے یہ چاہتے ہیں میں نے پورا قرآن پڑھ لیا لیکن جو تمہارا کروں مسجد میں نہیں ہوں اگر تم نے پڑھا ہوتا تو ضرور یہ مسئلہ قرآن میں مل گیا ہوتا جب یہ مسئلہ یہ نہیں پڑھا اور حضرت ہے تم نے سوچا ہے اگر تم نے پڑھا ہوتا ایک ہوتا ہے پڑھنا اور ایک ہوتا ہے پڑھنا ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے تم نے پڑھا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے اگر لگی کیا؟ کہا کہ تم نے کیا سوچا ہے ایک سوچا جواہت نہیں پڑھا مات آقم الرسول فا حضور امان آقم الرحط رسول جو تمہیں ڈے نیم سے لے لو جسی سمائے کا رسول اکھ جاؤ ہاں یہ تو ہے کہا کہ تو اللہ کے رسول نے لعنت کی ہے لہذا قرآن میں ہے نو اللہ نتلا لے اگر تب لگی مصود جا ہے یہ باریک نگاہ ہے اور باریک نگر ہے اس کا مصدلہ جو حدیث صندق کے ساتھ صحیح صادق ہو جائے سمجھو اس کا مطلبہ قرآن بڑھا بڑھا ہے اور بلکل حجد مستقل ہے قرآن میں ہے یہ حدیث مصود ہے اب عورت بھی جا جو مزید بحث نہ کریں لیکن آپ کے اہل میں آپ کے گھر میں یہ ضرور بات ہے موجود ہے اگر اس طریقے کی چیز ہوتی ہے تو میں اسی بی بھی کو اپنے ساتھی نہیں رکھتا اگر اسی بھی نہیں ہو تو رجے رکھتے ہیں مرکتے ہیں اس میں ایک تصور یہ ہے کہ بیٹی کس کا آپ لینی چاہیے اور بیٹی کام سے لانی چاہیے کتنے لوگ ہیں جو بن عقیدہ لڑکے کوٹنے لڑکی لڑکی لڑکے کتنے لوگ ہیں جو بن عقیدہ لڑکی لڑکے لڑکے کتنے لوگ ہیں جو لڑکے 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 دینے میں اس حدیث پاکی روشنی میں انتہائی سیلسٹی بنداز میں سیریس انداز میں گور کرکے لانا چاہیے اور دینے چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عظمت کے بارے میں بری پہری بات کہیے بری پہری حبیث ہے جو بڑھ دیت ہے بہن زید میں ساتھ نزی اللہ تعالیٰ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یقول نظر اللہ جمران صلی اللہ علیہ وسلم حدیثا فحافلہو حتی یولیلو فرق بہامل فقی ایرامن وعف قولیو فرق بہامل فقی لے سب فقی رماؤون داو کی کتاب لے خطرت امام عبدالرحم اللہ اس ربی سے پاپ کوئی سکتہ بلیو مکرنت اللہ ہے رات Всہرت سیء کی نصابق حدرت اصحیحین میں ثابت فرماتizada کہ میں نے نبی کیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما و Nearlyum اللہ اس آدمی کو تقلیف فرمات آرہ کر جب اس سے کوئی حدیث سنے اس کو حفظ کر لو یاد کر لو اور اس کے لوگے تو پہنچا لے تو اللہ اس آدمی کو تقلیف فرماتا رکھے اسے کسی حدیث کی تقلیف نہ ہو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے حدیث آت کرنے کے بارے میں حدیث کو حفظ کرنے اور اسے لوگوں تک پہنچانے کے بارے بات لوگوں کے کہتے ہیں کہ بات حدیث ہے ہماری عقل میں نہیں ہے بات سائنس پڑھنے والے لڑکے کہیں وہ طرف پیل ہو جائے یہ حدیث یہ تو سائنس کے خلق مسئلہ ایک آدمی نے کہا کہ وہ جو مکھی اگر پینے کے برطن میں یا تھانے کے برطن میں بیر جائے تو اس کو پورا ڈھوو لیا تھا تو اس کے بعد اسے بات کرنے ایک نے کہا کہ یہ حدیث کا حدیث نہیں ہو سکتا کسی انتہائی بخیل کنجوس مکھی جوس نے یہ حدیث بنائی ہے یہ برات ہی ہے سائنس پڑھنے والے لڑکے نہیں جاتا یہ نبی کے حدیث نہیں ہو سکتا کسی انتہائی بخیل چمری چلی جائے دمڑی نہ جائے انتہائی کنجوس مکھی جوس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث طویب نہ پڑھنے نا در اس کے بعد لیں کہ سائنس میں بات سابت کرتے حدیث رسول اللہ علیہ وسلم قول اذا غقار زباہ فی انائی احدكم فلیغسلو کلہو و لیطرحو فین فی احد جناحی شفاء وفی الاغرداء روارو خارق حدیث 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 نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا تم میں سے اسی آدمی کے برطن میں مکھی گر جائے تو صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے کہ پھر اس کے بعد حدیث 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 ہوتی ہے اور سائنس کے خلاف ہوتی ہے ہاں کبھی کبھی ایسا تک ہے کہ وہ کسی سائنس کے ذابطے کسی حصول کے خلاف ہے تو ہم حدیث کے اوپر نظر نہیں کریں گے بلکہ سائنسی میں ایاد جو اوپر جو ہے دور کرے گے کہ کئی سائنسی میں ایاد جو حد نہیں ہے اس لیے کہ ہمارے ہاں نقل مقدم ہے نقل کے اوپر اس لیے کہ نقل محصوم ہوتی ہے نقل محصوم کس کی حصول ایک ہے بخاری کی حصول ایک ہے امام مسلم کی حصول ایک ہے عام آردنی کی ایک سائنس پڑھنے والے لڑکی بتائیے دونوں کے افرم کیا کیا تقامل ہے امام بخاری کی حصول اللہ امبر اتنا بڑا صحیح روح زمین پر ایسے لوگ بہت کم دے گئے ہیں اتنا زبردست اور اتنا کامیل حادثہ بہت کم لوگ دیکھے گئے ہیں حضرت امام بخاری مقد ان کے پاس کیا کیا ان کے پاس عقل نہیں تھی کہ اس حدیث کو پاکتے ہیں اچھا ایک بات ہے صحابہ اکرام اس وقت اللہ اتناہ رہا ایک بچائن کے لئے ایک رکھتا بتا جب اللہ نے یہ کہنیا قرآن میں کہ مجھے ایمان چاہیے میرے نبی کے صحابہ جیسا اور مجھے عمل مطلوب ہے میرے نبی کے صحابہ جیسا آپ چاہمال لیجے آپ کے سائنس کی طرف آپ کے عقل میں آئے سائنس کے میرے پر پوری نہیں اتر نہیں آ رہی کوئی صحیح حدیث سائنس کے میرے پر ہوئی نہیں سکتے اچھا آخر میں نہیں آ رہی ہے آخر میں نہیں آ رہی ہے اس سلسلہ ربی عیم صلی اللہ علیہ وسلم کے قامات محترم کی ایک حدیث موجود ہے حدیث اس طرح مہت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قول لَوْقَالَ دِينُ بِالرَّعِ مہترین آخر میں فرماتے ہیں اگر دین کی اوقات اقلی جو پر ہوتی تو موزی برنساء اپر سے کیا جاتا نیچے سے نہیں جب کہه اقل یہ کہتی ہے کہ اگر جب چلتا ہے تو گندہ کی موزی کی نیچے لگتی ہے لیکن فضو کے اندر اگر مقیم ہے تو ایک دن ایک راہ مسافر ہے تو تین دن تیم رہا تو اگر دھاؤں میں ہے تو ایک یہ دیکھ رہا پیٹ ہونے ہی ضرورت نہیں دیگر آجا دن پہ کے پیٹ اوپر سے مسا کر لیں اور اگر مسافر ہے تو تین دن تیم رہا یہ مسئلہ ہے اچھا اقل کیا کہتی ہے کہ ندگی نیچے لگتی ہے مسئلہ نیچے کرنا تھی لیکن یہاں ندگی نیچے لگتی ہے اقل کے خلاف اوپر سے مسا کیا جاتا ہے پتائے کہ چلا کہ اگر نقل آ جائے اور اقل ایسا کہے گی سمجھ نہیں آ رہا ہے تو چھپچا اقل کو نقل کے سامنے حقیاء ڈال دینا چاہیے اس لیے کہ ایک دکتا رکھاتا ہوں کہ بہت سارے سائنسی حقائق ایسے ہیں کہ وہاں کیوں پہ جواب نہیں ہے کیوں ایک حدیث کرتا ہوں اس کے بعد میں اس سائنسی فارمولے کی طرف پڑھتا ہوں پہلے حدیث حدیث کی ساتھ مالی معقلتا قالت صالتو عائشت اگرسی اللہ عبادتار عنہ فقالتُ ماں باو رہای تخصہم و لاحطان صاحب فقالت احروریتا لانکہ قلتُ نسلت حروریتا ورہا کیم ایسا ہے قائنات کہاں ایسی کن حظیم و نمرو کے طرح اس وірہاں این رابح مسلم کی کتاب احیر امام مسلم رحمہ اللہ عبادتا کلی کتاب احیر về اللہ عبادتاد کہتی ہے کہ محضرت آئی صرف اللہ اتارنے کے پاس آئی اور کہا کہ اے مومنوں کی ماں ایک مسئلہ پوچھنا ہے کہا کہ کیا کہا عورت اگر حالت حیث میں ہو تو روزہ چھوڑ دے اور رمضان کے بعد روزہ کی قضا دے لیکن آئے اگر آ جائے تو اگر ساتھ دن یا پاس دن جتنے دن محضرت حیث میں ہے کہ یہ نمازہ چھوڑی ہے کہ نمازوں کی طرح نہیں ہے جبکہ نماز روزہ سے حفظل ہے تو حفظل چیز کی قضا ہونی چاہیے اور یہ حفظل چیز کی قضا نہیں کر رہی جاری ہے مفصول جو مرتبہ مجھ سے کم ہے کہ قضا کر رہی ہے نماز بڑی کو روزہ نماز بڑی ہے تو نماز کی قضا نہیں کر رہی جاری ہے ہر تحس کے در روزہ چھوٹے گئے ہیں تو رمضان کے بعد اس کی قضا ہے کیوں ہوں ایسا اب کیا جواب دینا چیز ہے حضرت آئیشہ نے فرمایا تو حروریہ آئے گیا دیکھو ہر بات کو عقل کی نیزان میں توڑھ لے والی کہا کہ نہیں ہر بڑی ہے تو چوچ رہے ہیں ملہ بڑا کیا کہا کہ ہماری نماز میں ہم کو ہوا کرتا تھا دیکھا کہ تمام ورطوں کو ہوتا تھا نماز کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں روزوں کے قضا کا حکم دیتے تھے لیکن نمازوں کی قضا کا حکم دیتے تھے تو دیکھے دیکھو دیکھو نے حدیث بیان کرتی کہ علیت نہیں ہے پتہ آئے کے چلا کہ کوئی نقل آ جائے حدیث آ جائے پہ ظاہر آنکھ لئے کے خلافوں تو اس کی توجیر اس کا ریزان اس کی تعلیم اس کی علیت اس کا سبب اس کی وجہ یہ سمجھنی کی ضرورت نہیں ہے ضروری نہیں یہ ہر مسئلے کی علیت آپ کو بتا جائے یہ مسئلہ اس وجہ سے ہے آپ کو صرف ماننا ہے اور یہ تو سائنس کی تھی سائنس بھی کہتے ہیں کہ بہت ساری چیزوں میں کیا کرتے ہیں اور پوری سائنس اس بات پٹکی میں سائنس کے پاس کیا کہا جواب تو اچھیوں کو جواب نہیں مطلب یہاں کچھ ہو What is water پانی کیا ہے پانی کیا ہے تو اچھا جواب دیں گے اسٹوو کا تناس یعنی ہائیڈروجن کی دو حصے اور اکسیڈل کا ہی حصہ اسٹوو کی تناسوں سے پانی بنتا ہے ہائیڈروجن کا دو حصہ اور اکسیڈل دیکھ حصہ ملا دیا جائے تو کرو دکھا رہا رہے دو خطرنا کیس ہے عجیب بات ایک جناتی ہے اور ایک جللے کے اوپر تین کتاب کردی ہے ایک جناتی ہے اور ایک جللے کیا پھل کو تیز کردی ہے دو خطرنا کیس ہے دو لو کو ملا دیا جائے تو ہاں میں حیاء بن جاتا ہے مطاعی زندگی اسپر انسان دو خطرنا کیس ہے پانی بات ایسا کیوں ہے بتائے چلا کہ ضروری نہیں کہ تمام چیزوں کی علق آدمی جانے تب ہی مانے یہاں دیکھئے واٹر کو مانا گیا اس ٹرو کا تناسو بھی مانا گیا لیکن ماں اس کی تعلیم موجود نہیں تعلیم روزی لیکن چیز کو تسلیم کہہ لیتا ہے تو مسئلہ شریعہ کہتا ہے اگر ہمیں کوئی تعلیم اور اس کی علق تمنی ہے اس کا ریزن نمی لے تو سائنس بھی کہہ جائے کہ چھتا تسلیم کر لیے رہے اور اب مانتے ہیں نقل معصوم ہوتی ہے اس لیے کہ نقل یہ تو اللہ کا رسول صاحب اللہ علیہ وسلم زمانے مبارک سے جو چیز نکلتی ہے وہاں یہ ہوگی اللہ نے بکایا میرا نبی جب بولتا ہے تو عائشہ نقل اس نے نہیں گولتا جو بولتا ہے زمان اس کے اوضعات پہ ہی ہوگی ظاہر ہے کہ اللہ زمانے رسول سے بول رہا ہے تو زمانے رسول سے جو کچھ نکلا وہ نقل ہے اور نقل معصوم ہے اس لیے تو اللہ کی بات ہے جو زمانے رسول سے نکل لے یہ ہے تو اللہ کی بات محصوم ہے ہی نہیں اس کے اوپن نکل نہیں کہہ جا سکتا ہے اس کے ریسل پوچھے مارا تو کون کون بیٹا تو اس تیرے پیدا کرنے والے نے کہا چکتا پھال لے تیرے پیدا کرنے والے بیٹا یہ کرنا ہے کیوں امی کیوں ہوتا اس کے جاتبہ نے کہا ہے امہ نے کہا چکتا پھال لے بہتا ہے جو چینائیتے ہیں تو بتایا جیے تو تیریا کیوں نہیں آئے تو چکتا مار لے تو ہمارے آخر معصوم آخر معصوم نہیں ہے نہ تو معصوم یہاں معصوم کو غیر معصوم کو پر کتم پہنے چاہے تو بہت ساری چیزیں لوگ کہتے ہیں یہ سائنس کے خلافے سائنس کے خلافے اسی طرح بہت ساری لوگ کہتے ہیں یہ چیزیں ہمارے اکھلے کے خلافے اس چیز کا ریسل ہماری سمیں گلے سائنس کی بھی تو بہت ساری ایسے کوائی دیتا پھال لے تیریزم ابھی لیکن اس وقت آپ تسلی کرو اور آخری بار زندگی نے کہاں مسائل نہیں نبی کے لیے سال رابسانہ کے آیا تو کوئی بھی مسکلال زندگی نے تیرمش ہو سبران میں مجھے کوئی دینا ہے اللہ توہر کو ڈالی ہم نے ایک کمل اور اچھی سمجھ کی تبطہ پرنای فاہتکانہ اللہ 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 ریکارڈ ہو رہا ہے آمیل حدیث کی عظمت کو بڑے ہی اچھے انداز میں بیان کیا اللہ تعالیٰ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ شیخ کو صدق دل سدہ سمائے اور ہم شیخ سے امید کرتے ہیں کہ آئندہ بھی انشاءاللہ ہمیں دعوت دیتے ہیں تو ضرور حکم کریں گے اس دنیل تیسے سامینی کرام میں کہہ جانت ہے 11 دسمبر ایدوار دو 11 دسمبر ایدوار کو اسی مسجد میں شیخ عبید الرحمن اور شیخ شمین فوزی حمد اللہ کا درس ہوگا لہذا آپ تمام ازرار جیسے اپنی دعوتیں نوٹ کیے رہتے ہیں ایسے ہی اس پرگرام کے دیت کو بھی نوٹ کر لیں 11 دسمبر وہ اس مسجد کے پرگرام ہوگا لہذا آپ ازرار شیخ کرنے کی کوشش کریں اور اسی طریقے سے آپ تمام سامین کے لئے کھانے کا اندازم کیا گیا ہے لہذا آپ تمام ازرار کھانا کھا کر کے تشک لے جائیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ آپ تمام سامین کے بیٹنے کو بھول فرمائے اور اس بیٹنے کو ہمیں آخرت میں اندازم کا ذریعہ والا ہے خواہ خود دوارنا الحمدلہ حمدلہ حمدلہ منا کریں قائقے کی رہا ہے موسیقی موسیقی